خوف ہمارے رسے کی سب سے بڑی دیوار ہے اگر آپ خوف خطرے کو ٹالنے کی بجائے خوف خطرے کو بلاتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کی مثال لیں تو ہارنے کا خوف اگر آپ کو ہے تو آپ ضرور ہار جائیں گے لیکن یہ خوف ہمیں ایک جگہ بڑا مصبت بھی اس کا استعمال ہے اگر آپ خوف خدا کریں اگر آپ خدا کے لئے خوف کریں آپ خدا کے خوف سے نکی کریں اور اگر آپ خدا کے خوف سے برائی کے قریب نہ جائیں تو آپ کے لئے خوف مصبت بھی ہے لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو تخلیقی بنانے میں خوف کریں خوف اب دو چیزوں کا ہے آپ خدا کو سامنے بھی جانا ہے تو خوف اس چیز کا ہے کہ میری تیاری ہی نہ ہو میں کل کو فیس ہی نہ کرنا چاہتا ہوں یہی حال ہماری زندگی کی منزلوں کا ہے کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر ہی نہیں سکے تو آپ اس کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے سو خدا کے معاملات میں آپ کے اندر خوف کا ہونا بہت ضروری ہے اور جو دنیاوی معاملات ہیں یہ آپ کی کامیابی کے معاملات ہیں تو آپ کو خوف کو دور کرنا اور خوف کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے دونوں معاملات ہیں دنیا ہو یا آخرت بس تیاری کریں تیاری کے بغیر خوف جو ہے وہ ختم نہیں ہو